السلام علیکم پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عز الازحاب مبارک اور میرے بھائیو آپ نے جو ویڈیو دیکھی جہاں جمال قادری حفظ اللہ نہ کس طریقے کا مولا علی علیہ السلام کے طرح غلط بات منصوف کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک آدمی کو ڈانٹتے ہوئے گالیاں دی اور کتے کا بچہ کہا نعوذب اللہ تو میرے بھائیو اس سے پہلے بھی انہی کو انجینئر محمد علی مرجع صاحب نے جواب دیا ہے تو آئیے ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ ویڈیو پوری دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت اقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں نعوذب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیج کر دیں گے انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہے آج کل اس کا نام ہی میرے حال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہے تو وہ جو بچے ہیں اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی یہ بچے اسی طرح کے ہیں اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیوں ہیں جنوں کے بھی پیوں ہیں ہم بھی پریلوی رہے ہیں کتیس سال تک یہ ساری شیطنت یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقید امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخِ رسول ہوگا اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے یہ بغدادی صاحب اکثر بائزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعتِ رسول کا عقیدہ سمجھاؤگے ظالموں تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرت العولیہ کے اندر شیخ فرید الدین اتار نے بائزید بستامی کے حوالے سے ان کے چپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بائزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جنڈے کے نیچے ہوں گے تو جواب میں ان کے بائزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی آظم باللوائی محمد میرا جنڈا تو محمد کے جنڈے سے بھی بڑا ہوگا ولی آزو باللہ تعالی اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا ظالموں اللہ کا جنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا یہ کون سا جنڈا ہے جو بائزید نے اٹھایا ہوئے میں بتاتا ہوں یہ اللہ ہی کا جنڈا ہوگا لیکن یہ اللہ کا وہ جنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لئے رکھا ہوئے جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لئے مدان معاشر میں ایک جنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے ان کے پاس بھی جنڈے ہوں گے غداری کے جنڈے ہوں گے لیوالحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے واہ 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 پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستہ خانہ ہیں تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستہ خانہ ہیں اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین اتار تذکرات الاولیاء کتاب یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا خواہ مصبائی صاحب سنا رہے ہوں الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں ساکی برزہ مصطفی صاحب سنا رہے ہوں یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین اتار ہے آٹھ سے آل موسٹ کوئی آٹھ سو سال پہلے وہ فوت ہوا فوت کیا ہوا چھ سو ستائیس ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں با یزید بستامی کے ماننے والے یزید عبد مندیالے جو یہ بکواس کرتا تھا بھونگتا تھا کہ قیامت پہلے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں یہ انکاری نہیں ہے ابھی فتوہ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے ابھی بہت سا کام باقی ہے ان عبارتوں پر کوئی فتوے نہیں ہے ان کی تعویل کرتے ہیں شتہیات کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر اس نے چاند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی یہ بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت اقائد کی ترویج کر سکیں گے تم لوگوں کا کیا لینا دینا بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑا نہیں ہے اور آج حدیث شفاہ سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبدالقادر جلانی آگے بچائیں گے اسی بغدادی نے کہا تھا نا چھاڑ دو بچ عبدالقادر پہ گیا جائے کتے دے دماغ میں پانک تو سوا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی بھرمانین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گال بڑی لمیہ میں بچوں حضب کر رہے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جو پچھے عبدالقادر بچ پہ گئے وہ حدیث شفاہ سنا رہے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے بھئی جس دن انبیا کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو وہاں عبدالقادر جلانی کیسے پیچ میں پڑھ سکتا ہے نہیں انبیا کے جیسا ہائی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تو شایع کوئی نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں بابے تو شایع کوئی نہیں جی جی بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں یہ کہتے تھے نا تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی باتتا رہے ہیں بابے صحابہ اکرام کے جانوروں سے باتتا رہے ہیں کہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک بانتا کہ کسی کلمہ کو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے باتتا رہا جائے لیکن یہ چکے کہتے تھے کہ ان کے غوث کتب ابدال صحابہ اکرام کے جانوروں سے بھی باتتا رہے ہیں بلکہ ان کے قدموں سے لگیویں جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس طاقی ہوگی ہے ان کا آپ یعنی انٹیلیکچو لیول دیکھ لیں ان کی کومن سینس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نکلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نکل اتاری جاتی ہے یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ اس کے ماننے والے نے نبی الاسلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا نکل اتر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوائی آظم محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا تو وہ نکلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کو نکلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے تو بیزید بستامی کے پاس جانا ہے اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے ہماری تو دعا ہے تمہیں بدعا نہیں میں کہتا دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف مو نہیں کریں گے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ بیزید کے ماننے والے ہیں اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے سٹوڈنٹس ہیں یہ باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں یعنی وہ اللہ کو ہون نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں اور وہاں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے آپ نے جانا ہے بیزید بستامی کے پاس اور جدر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے نصدروں اچھا اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وسلم کون شرک کہتا ہے بلی عزباللہ تعالی پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نو علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے اور نو علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ تیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں ہے اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہا ہے نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں اب میں کہا کہ اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے حالانکہ ہمارا تو فرقے ہی نہیں ہیں فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے ایک بڑا ہوتا ہے اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی باقی سارے کافر ہم مسلمان ہم تو چندے بھی تمہیں دیں نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں مسجد کوئی الگ نہیں بنائی وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ نہ دو اب اس غم کو تمہیں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گاند کر کے گئے ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے چندہ بک الگ کر کے گئے یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا مان لوگے نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں کہ انجینئر صاحب گندی مکی ہیں گاند پہ بیٹھتے ہیں تو آپ نے پھر کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں یہ گاند ہمارے بزرگوں کا تھا انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں انجینئر صاحب گندی مکی نہیں ہے گاند ہمارے بزرگوں نے پھلایا تھا انجینئر صاحب کا نہیں قصور ہمارے بزرگوں کا ہے اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جیلمی نہیں ہوں گے یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہ انجینئر نہیں ہوگا بھئی انجینئر تو بھیجی رسول اللہ کے پاس رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اس باجزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جیلمی نہیں ہوں گے تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی اور پہلا والا ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھوائے تھی جو پیر جمال قادری حفظ اللہ نے یہ بتاتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے ایک مجن کو گالیاں دی کتے کے بچے کہ کے تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا مولا علیہ السلام نے ایسا کہا ہوگا یا پھر یہ ان کی گستاخی ہے جو یہ غلط بات مولا علیہ السلام کے طرف منصوب کرتے ہیں آپ ہمیں کمٹ کر کر جرور بتائیے ملتے ہیں ایک جو ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ